کشمیری پندتوں کو کشمیر گھاٹی سے وستاپت ہوئے اکتیس سال ہو چکے ہیں سال 1990 کے انیس جنوری یہی وہ منہوس تاریخ تھی جب لاکھوں کشمیری پندتوں کو اپنا گھر دوار چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگنے کو مجبور ہونا پڑا تھا تب سے یہ لوگ ہر سال انیس جنوری کو کالا دوس بناتے ہیں اور سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ ان کی مانگو پر سرکار گمبیرتا سے کام کرے ان کے بارے میں سوچے سنوازاتا سرکار گپتا نے کشمیری پندتوں سے خاص پارچیت کی ہے ان کے درد کو سمجھنے کی کوشش کی ہے ان کے ریپورٹ دیکھئے تلگاتار جس تاریخ کیم بات کر رہے ہیں یہ وہ تاریخ ہے جو کئی نہ کئی کشمیری پندتوں سے جڑے ہوئے ایک کالا دن سے مانا جاتا ہے سیوگی کی یہ ریپورٹ آپ دیکھئے سمجھ سمجھا تک کشمیری پندتوں کے بیچ پہنچے اور وہاں سے کیا کچھ نکل کر آیا کیا کچھ باتیں رہی دیکھئے اس ریپورٹ میں کشمیری پندت پچھلے 31 سال سے لگاتار سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ ان کے پونر اس تھاپنا کے لیے سرکار کچھ کرے اور لگاتار ہس سار آج کے دن وہ بلیک دے مانگات ماناتے ہیں اور سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی سرکار کچھ سوچے ہمارے ساتھ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کئی بڑی سنکھیا میں آپ پر کشمیری پندت موجود ہیں جو لگاتار آج بلیک دے مانا رہے ہیں اور سرکار سے ایک سر میں مانگ کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی سرکار کچھ سوچے ہمارے ساتھ ایک کشمیری پنڈیت ہے رویندر جی لگاتار 31 سال ہو گیا ہے لمبا وقت ہو گیا ہے کیا سرکار سے مانگ ہے دیکھیں پہلے تو یہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ ہے کیا آج کا دن اس پر تھوڑا سا پرکاش ڈالو یہ 1990-19 جنوری کی وہ رات ہے وہ دن ہے جس دن پورے ایک سمدائی کو اپنے ہی دیش میں ریفیوجی بننا پڑا یعنی کی جو کشمیری پنڈیت ہے جو کی پانچ ہزار سال پرانی ہماری سبرتہ ہے گاٹی کے رہنے والی کشمیر کے رہنے والے جو کشمیر ایک جمانے میں شاردہ دیش آنی کمبوڈیا سے ایران تک تھا تو وہیں کے مولواشیوں کیسے اسلامی جہاد کے تحت یعنی پاکستان کی شہ پہ ہم لوگوں کو وہاں سے بھگایا گیا اور ہم دربدر ہیں جی کتیس سال سے یہاں پہ ٹھوکرے کھاتے آ رہے ہیں کوئی سنوائی نہیں کسی بھی سرکار کی میں ایک سوال یہاں پہ لینا چاہوں گے کیونکہ الیکشن کو لے کر لگاتار سرکار بھی اپنی طرف سے نئے نئے وادے کرتی ہے جملے لے کر آتی ہے کیا اس پر کوئی ایک ویچار ہو پاتا ہے اس پر ایمپلیمنٹ ہو پاتا ہے چناؤ کے بعد نہیں وہی ہے یہ جو سرکار جو وادے کرتی ہے اس پہ کہیں امل نہیں ہوتا یہ الیکشن تک ہی محدود رہتا ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ ہر ایک سرکار نے اپنے اپنے منفیسٹوں میں کانگریس نے بھی دو پوائنٹ رکھے بی جے پی نے بھی رکھے اور ایک امید ہے جو ورطمان سرکار ہے جس طرح سے انہوں نے تین سو ستر ہٹ آیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے باقی وہاں پہ نیتیا کری ابھی ڈی ڈی سی چناؤ بھی ہوئے ہیں تو ہمیں پوری امید ہے کہ اس سرکار کو اب سوچنا چاہیے اور سیریسلی سوچنا چاہیے کشمیری پنڈیتوں کے پناہ یعنی صاحب طور پر کشمیری پنڈیت کا ماننا یہ ہے کہ یہ سرکار موڈی سرکار ان کے بارے میں جرور سوچے گی کیونکہ لمبا وقت ہو گیا ہے اور کشمیری پنڈیت یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں سرکار سوچے اپنا فیصلہ ان پر تھوپے نہیں بلکہ ان سے پوچھے کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں کیامرے پرسنٹ اروند کے ساتھ سریتا گپتا سہارا سمید لے